محمد جلال محمد جلال حسین صاحب آپ کا پرین پوسٹ میں خیر مگدم شکریہ جی ہاں حکیم صاحب موجودہ سیرسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں گے انیس سو سنتالیس سے لے کر ہی آج تک جو کشمیر کی سیاست کے حوالے سے کہ ہی نشیب فریز دیکھنے کو دیکھنے برحال اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی طویل داستان ہے توارک ہے اس کی ہے جو ہماری جنہوں کشمیر کی حصہ ہے اس منظر کا اس میں جو بہت ایک بڑی لنبی داستان ہے تو اس میں اس وقت جانے کی ضرورتیں ہم شروع کریں گے کہ پانچ اگست انیس سو بیس کو پانچ اگست انیس سو بیس آپ نے دیکھ لیا کہ پانچ اگست انیس سو بیس تک ہماری سٹیٹ کی ایک الگ خصیت تھی ساری ہندوستان میں اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہی ساری توالی کے داستان ہے پانچ اگست انیس سو بیس جنہوں کشمیر کی سیاست میں ایک زیہترین دن تھا اگر بچا کچا کتا پہلے ہماری جو 53 تک ہمارے ہاں یہاں پر ایک ایسا نظام تھا جس میں آپ نے اس کی کانسٹوشن بھی پرائمیسٹری بھی تھا اپنا صدریاست بھی تھا اپنا اور اس کے بعد بحثت میں اس کو تبدیل کیا گیا صدریاست کو گورنر اور وزیر حضر کو وزیرالہ مان لو کی تین سو ستر کا ہی ایک حصہ ہے تو وہ تب سے آج تک وقتن فوقتن ہماری جو خصوصی پوزیشن ملی تھی ریاست جمہور کشمیر کو اس میں کہیں پیٹھی دیا پیدا کی گئی ہم سے بہت حقوق جو آئین نے ہمیں دیئے تھے جو کانسٹوشن بھیلی کی تصدیق شدہ تھے اور جس کو پارلمٹ میں بازر تر پاس کیا گیا تھا اور ایک اگریبٹ یہ تھا ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ایک بہدہ تھا اور کچھ چیزیں اس ریاست کو خصوصی طور پر واقع ریاست سے دی گئی تھی اور کچھ چیزیں مرکز کے زیر پاس مرکے گئی تھی وقتاً فوقتاً تبلیہ کر کے ہم پانچ اگست انیس سو بیس تک پہنچ کے اس کے آگیا آپ نے دیکھ لیا ایک بہت ہی بڑی سٹیٹ ایک اپنی انفرادیت کھو گئی یہاں اس کو یو ٹی میں تبدیل کے آگیا ڈیلی کے زیر آسکت میں اس کو شامل کیا گیا یہاں کے ساری قیادت کو مکلی پاتھ کیونکہ لیڈران کو قیادت میں بند کیا گیا اس میں مہمی تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری تبدیلیاں ہو رہے ہیں جو ہمارے توارک کے خلاف ہے تمدن کے خلاف ہے سیاسی جو ایک بنا ہوا تھا ڈانچہ اس کے خلاف ہے لہٰذا اس وقت ہمارے پاس کہنے کیلئے کچھ نہیں ہے تو خوص آئی نہیں اگر موجودہ خالات کو دیکھا جائیں آج ایکل ترین سو ستھر ہٹنے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریاست جمہو کشمیر کے لوگ ہیں آج چونکہ اب یہ یونین ٹرڈٹری میں ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آم لوگوں کو مین سٹریم پولٹکس پہ یہ جو ہے ابور ہے جو اعتبار تھا اٹھ گئے ہیں دیکھیں یہ کہنا غلط ہے یہ کسی مین پاتھی کا اجنڈا نہیں تھا کسی فردیوہید کا اجنڈا نہیں تھا تین سو ستھر اوٹھر پائیوی یہ منسلک ہے جمہو کشمیر کے بچے بچے سے بڑے سے تھوٹے سے مرد جن سے یہ واپسنا تھا یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں تھا جتنے بھی کانسٹوشنل گارنٹی تھی وہ ایک پولٹیکل پارٹی کو نہیں تھی بلکہ ریاست جمہو کشمیر کے ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کے لئے تھی یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ مینسٹیم ہاں ایک بات ضرور ہوئی مینسٹیم کو جب اندر قائد و بھن میں رکھا گیا عوام نے بظاہر کوئی بھی قدم اٹھانے کی دورت نہیں کی جو ہمیں افسوس ہے کیونکہ جو قوم اپنے تقدیر کو نہیں بدل پائیں گے اپنے عزت و عابروں کے لئے جو دجاب نہیں کریں گے اس قوم کو باگیر اطلاف سے نہیں پکارا جائے گا اس میں لوگوں کی بھی ذمہ داری تھی اپنے حقوق کا تحفظ کرنا اپنے بچے کے مستقل کے بارے میں سوچنا اپنے سٹیٹ سبجیکٹ کے بارے میں سوچنا کیونکہ سیونٹی تھری فائی ایک یا تو جو قرونی معاملہ تھی اسی پارٹی کے چاہیئے نہیں تھی بلکہ عوام امناس کی چاہیئے تھے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں گھکار ڈیکلیریشن پہ چونکہ اس پہ پہنچ چرچہ ہوئی ہے آپ کی کیا رہا ہے گھکار ڈیکلیریشن دیکھیں اچھی بات ہے کہ جب تک ہمارا پہلے سی جیل سے رہا ہونی کے بعد ہی اگر آپ تمام پرنک میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کا جہزہ لے گے سب سے پہلے میں نے ہی یہ کہا تھا کہ ہمیں متحد ہو کر اس کھوئی ہوئی چیز کو قانونی طور آئین کے دھائرے میں راہ کر جد جہت کرنی چاہے اور اپنے جو ہماری کوئی توفہ نہیں ہے اس سے دینا بلکہ یہ چیز ہم سے چھینی رہی ہے یہ واقعہ سلانا کسی کی مرونی منت نہیں ہے بلکہ ہم سے جبریہ توڑ کر قانونی توڑ ہم سے چھین گئی ہے یہ چیز چھین گئی ہے اس کو آئینی حق ہے قانونی حق ہے اس لئے اگر سارے پارٹیاں متحد ہو جاتے بہت ایک اچھی بات تھی نہیں ہے کہ دیکلریشن کا نام دے یا نہ دے وہ الگ بات ہے بلکہ جتنے بھی مین سٹیم پارٹیاں ہیں جو آرٹیکل 370 آرٹیکل 3.5 اور دیکھر قوانین جو ہے بلکہ میں اس حد تک بھی جانے جا رہا ہوں کہ ہمیں اتنا ہی نہیں بلکہ پری 53 کی پوزیشن کو باہر کرنے کے لئے ہمیں قانونی طور آئینی آئینی ڈانچے میں آئینی دائرے میں راہ کر جو جات کا بیچائے کیونکہ ہم کوئی بیت نہیں مانگ رہے ہیں یہ ہمارے پاس تھا یہ ہم سے چھین آ گیا اگر چیز وقت یہ آنگر بل مدار کے آلی سپرنگ کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے اس لئے زیادہ چلچہ اس پر تو ہم نہیں کر سکتے ہیں اور پورے امید ہے کہ جو ادلیہ پر ہمارا پورا اعتماد ہے اعتبار ہے ہم ایک بہت بڑی جمہوری ملک میں رہے ہیں ہم پورے امید ہے کہ جمہوری کشمیر کے لوگ کے ساتھ ضرور انصاف ہوگا اور جو ہم سے چیز لی گئی گئی گوئی کومی طور ضرور اس کو اعتبار کے ساتھ منتظر ہے کہ وہ ہمیں ضرور واپس جائے گی حکیم صاحب آپ کا سیاسی تجربہ اور سیاسی نظریہ بہت کہہ کیا آرٹیکل 370 کو واپس لائے جا سکتا ہے یہ کوئی چیز ممکن بھی نہیں ہے تو ناممکن بھی نہیں آرٹیکل 370 ہم سے چھینہ گیا یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں مانگ رہے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے کسی کو ہم تحفی کی طور یہ نہیں مانگ رہے یہ ہمارے پاس تھا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہاں کے مینسٹریم یہاں کے عوام یہاں کے لوگوں سے نہیں پوچھا گیا بلکہ کاسبا جبریہ تو اس کو ہم سے چھینہ گیا کیا سارے بچے بچے کا مینسٹریم آلک چھوڑ کر سبوں کا یاد ہے کہ اس کے لئے ہم باز ضرع ایک جبجہد کرے آئینی کی حدود میں رہ کر قانون کے دائری میں رہ کر تو ہم نہ پترباز ہے نہ سنگباز ہے نہ دہشدگر ہے بلکہ ہم جمہوری ملک میں رہ کر جمہوری طریق سے آئینی تو اس آئینی حصت کو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری تمنا اور عارض یہ ہے کیونکہ یہ ایک مہادے کے تحت ہی ہوا تھا اس وقت پندر جوائر لال ناہر سردار پٹیل تھی یا یہ جتنی بڑی ہندوستان کے چھوٹی کے لوگ لیے رہ تھی ان سب کی رائی اس میں اور ان کے دست قط میں پارلیمیٹ میں ہوں یہ اپنی مہارس پر سب پیزا یہ کوئی گھر کون ان چیز اب نہیں ماغ رہے نائی دلی سے آپ کیا مطالبہ کریں گے ہم یہ ان سے کہتے ہیں کہ جمہوری بہت برا جمہوری مروق ہے جمہور کشمیر کی لیڈرشپ نے اس وقت ایک آئین کے تحت آئین کے دہری میں را کر ہندوستان کے ساتھ ایک پرشتہ جوڑا ہے اس رشتے کو قائم کر کے ہماری وہ خصوصی پوزیشن جو ہم کو حاصل تھی اس کے لئے ہم اس صدا بھی کریں گے اور آئین میں را کر کام بھی کریں گے ہم واپس دینا چاہے تاکہ جو یہاں کرم نے ان کو نقصان پہنچا اس کا ماطلب نہیں دینا چاہے بلکہ ایک خاموشی کسی چیز کی اکاسی کر رہا ہے اس وقت یہ جو نہیں رہے گا یہ فورس گلی گلی میں جگہ جگہ پر لوگوں کو دوا کے رکھا ہے جم بولی تھکازے جب پورے ہوں گے تو ایک نیا ایک بات کھو جائے گا حالی آپ دیکھتے ہیں کہ سوبر کے اندر ترل کرنگ ہوئی ہے اور اسی طرح سے شپایاں میں فضل اپنوٹ بھی ہوئا ہے حالانکہ فوج نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ آپ سپاہ کا غلط استعمال ہوا ہے چونکہ تحقیقات ہو رہی ہے تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں اور کیا مطالبہ تحقیقات جائے آپ سپاہ کے بارے میں ہم نے کئی بار اسم بلی کے اندر بھی اسم بلی کے باہر بھی کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہر وقت غلط یہ ایک چیز کے لئے بنا تھا اس کو دوسری چیز کے لئے استعمال شکر ہے کہ آج بہت مدد کے بات ہماری فوج بھی اس کو تصدیم کیا ہے کہ اس کا استعمال بہت غلط ہو رہا ہے یہ خوشاید بات ہے کہ افساس ہونے لگا ہے جو مین سٹریم ہے اور یہاں کے لوگ اسمبلی کے اندر اسمبلی کے بار کہہ رہے تھے اس کی تصدیق ہماری بھوڈ بھی کرنی جا رہی ہیں اور یہ علمیہ ہے ریسنٹی ہوا سوپور اور بٹمال اور شپین کا اس سے پہلے بھی ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئی کہاں پر ہم کمیٹیاں بنائیں گی کوئی تحقیقات نہیں ہوا شکر ہے کہ آج کے ڈیٹ میں مان گئے یہ کہ کچھ لوگ اس میں خوش ہوا رہے خوش آئے ان بات ہے اور کے سات انصاف کیا جائے گا ان کی جو مواقع ہیں ان کو بازارتہ ایک کمپنسیشن اس ڈنگ سے دیا جائے گا تاکہ وہ رہیبیٹیٹ ہو جائے اور دوسرا جو کلپٹس ہے اس میں ان کو قانون کے دائرے میں جو انہوں نے تسلیم کیا سنگین سے سنگین تر سزا دینی چاہے تاکہ آئندہ ایسے اقدامات لوگوں کے جان طلب ہونے کیلئے نہ ہو جائے حکیم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ دفعہ تین سو ستھ رٹنے کے بعد یہاں لوگوں میں بہت ساری خدشات پائے جارہے ہیں تو ایک تو زمینوں کے حوالے سے خدشات پائے جارہے ہیں دوسری نوکرین کے حوالے خدشات پائے جارہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے آپ کی کیا رہا ہے کہ آپ نے یہ دیکھ سمجھتے کافی کانونی دشوار ہوتی تھے ایک سٹیٹ سب بکت حسی کاملے میں ہم کوئی بھی لے سکتا ہے اس کا یہ ہے کہ ان کو جائزہ لینا چاہے ایک اس میں تقریباً تیس سال کا وقفہ رکھنا چاہے جو اس خدود میں آئے تو ٹھیک ہے اس کو دیں یہ ہم برداش نہیں کریں گے نہ کر برداش وام دوسرا جو ہمارے ریاست کے لوگ ہیں اب ان لوگوں کو بھی ایساس ہونے لگا جو مٹھایا بانٹ رہے تھے 373 پائیو کو ہٹھانے کے لیے اب وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ سڑپور پر آ رہے ہیں اب ان کو یہ ایساس ہونے لگا سب ہو بھی آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں آوازیں اٹھ رہے ہیں ہمارے جمعوں سے بھی ہم سٹیٹ کو اسی پرانے سٹیٹ کے حصیت سے لے رہنا چاہتے ہیں اس کو ٹکڑی ٹکڑے کرنا ہم اصلا نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک سٹیٹ ہے جو سالہ سال سے کشمیر ایک سال سے زیادہ ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے یہ علمیہ ہے کہ بہت نارم اس کو یکسر نظر انداز کر اس کو یوٹی کا درجہ دیا گیا بلکہ ریاہ ہندوستان میں ایسے چھوٹے ریاست یوٹی کے تحجیر جن کو ریاست کا درجہ دیا گیا یہ بدقسمتی ہے علمیہ ہے اور تاری ضرب ہے اس جمہوری نظام پر جنہوں نے بڑے سٹیٹ کو یوٹی میں تبدیل کیا جتنا جل دی ممکن ہو سکے بارزت طریقے سے سٹیٹ کے ہوت واپس ملنا چاہے اور جو یہاں کے پڑی لکھین جوان ہیں ان کے تحفظات جو ہے اور وہ غریب لوگ ہیں غریب حد سے بڑھ گئی تو اس چیز کو روکا جائے تاکہ اس پر شب کو نہ مارا جائے یہاں کے جوان وں کا جو حق ہے وہ ضائع ہو جائے ہم اس کے لئے بات کریں گے بات کرنی چاہے آگے آنا چاہے اور مرکزی سرکار کو ان چیزوں کی طرف خاص توجہ دینی چاہے کیونکہ اگر آمن کا بہار دیکھنا چاہتے ہیں تا میرا ترکی سب سے پہلی ضروری ہے ان چیزوں کو بائزت طریقے سے گیاست جمہ و کشمی کو واپس کرنا چاہے 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 دور تین سو ستھرڑنے کے بات ہم دیکھ رہے ہیں جو سی ڈسٹرپٹ اب چینل کے ساتھ بھی ڈسٹرپٹ آپ اس بارے میں کیا کہیں یہ کہا گیا تھا کہ دفعہ ستھر کھٹانے سے امن آئے گا دیولپمنٹ ہوگی انیمپلیمنٹ پر کام پائے جائے گا آپ کے سامنے وائٹ پیپر گورنمنٹ آف انڈیار شائع کری کتنے لوگوں کو انہوں نے روز گار دیا کتنی ڈیولپپن کتنے پروجیکٹ سنون ہی بنائے کیا ایک سب سنٹر آج تک وہ کہیں کھول پائے بلکہ جتنے پرانے ہی پروجیکٹ ہمارے تھی جو تسلیم شدہ ہے جن پر کام ہوا ہے وہ بیٹھا پڑے بیکار پڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر امن قائب ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں تب سے آج تک شباز کے لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں اور ان کی نیند ہران ہوتکی ہے باقی رہا کی چینہ یہ ہمارے ہی سری زمین پر وہ حملہ کر رہا ہے ہمیں اس سے گرز نہیں ہے کہ ہماری سٹیٹ کا ایک حصہ ہے لہٰذا نوستان کو چاہیں بڑا ملک ہے پاورفل ملک ہے جمہوری ملک ہے ان کو جو اپنے ہمسائے ہیں ہمارے چینہ سے جب یہ بات کرنی جا رہے ہیں یہ حرج ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ بات شروع کری تا کہ ہمارے بادل جو اس وقت وہاں کے لوگ مر رہے ہیں بہت نقصان ہو رہا ہے معالمی شکار رسلات کا اس کو روک لگانے میں کوئی چارہ نہیں ہے جنگ یا تشدود کسی چیز کا علاج ہے نہیں جتنے بھی ممالک ہے جتنے بھی توالک کا متعلہ ہے کبھی زور زبدس سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوا بلکہ ٹیبل ہی ایک واحد ذریعہ ہے باتچیت ہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ سارے معاملے خلوش نیت ہونی چاہے باتچیت کے ذریعے ہی حل ہو سکیں گے تاکہ ہمارے بادل وہ خاموش ہو جائے وہاں کے لوگوں کو ایک آرام کی زندگی محسر باتچوائی صاحب اس وقت اس سے بہتر حالات تھے جب انہوں نے دوسری کا ہاتھ بڑھایا بہت کچھ اس وقت آگیا ماغے بادل بشان ہوئی باقی چیز بھی بادشت کی شروعات ہوئی اسی طرح سے موڈی صاحب کو ایک بڑا منڈیٹ کنا ہے یہ اتنا منڈیٹ آج تک کسی کو نہیں ملائے اس منڈیٹ کا فائدہ اٹھا کر ان چیز ان کی طرف تبوٹ دے کر تو یہ حل کر سکتے اگر چاہے کلومت کے بعد حالات پورے دنیا میں بدل چکے ہیں جو عالمی اسطہ کی بڑی بڑی معیشی تین تھی تو ان میں گرہ وٹ نظر آ رہی اور بھارت کی معیشت پر نظر دوڑا جائے تو بھارت کی معیشت بھی گر رہی ہے میں دیکھ لیا کہ آنکڑے جو بتا رہے ہیں آج ہمارا کہاں تک گر گیا کیا پوزیشن ہے یہ آیان ہے اور اس وقت لوگ گھر بازاری کے شکار ہے بیروزگاری کے شکار ہے اور دوکان بند ہے کاربار بند ہے اور کوئی سسٹم جو ہمارا سارا بگڑا ہوا ہے اس کو صدار نے کی بلکل کہیں غلط فیصلے بھی لے گی جس کی وجہ سے یہ مرا ماری اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے میں پست ترجی اس پروگرام میں اس مدین نظرت نائنٹین کو مجھے نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھئے کہ بہت ساری ڈاکٹر صاحبان جو بڑی تن دی اور جان فشانی سے ان کٹھن حالات میں بھی کام کر رہے ہیں مگر دوسری طور جو ہیڈ آف دی ٹپارٹرمز سے اس محکم میں بہت دفتر سے باہر نہیں ہم سرکار کو چاہے کہ ان پر ذمہ داری آئیت کی جائے کتنے بار ڈریکٹر ہیلت سرویسز علاقے میں گیا کتنے سینٹرو پر گیا کتنے بیموز کہاں گئی کتنے سی ایموز کہاں پر گئی جن کا ایمیسٹیشن چلانا ہے انہوں نے اس کے خادر کتنے قدم ایک سارے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھے مگر ہر ایک چیز کا حران چھ تری کا کار ہے اس لیے کہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مرمی کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے قوم میں مبتلا ہونے کی اضافہ کارن کیا ہے اس کی یہ ضرور ہے لوگوں کو احتیمال کرنا چاہے سب سے پرائیبٹی وہ ہے ماسک کا بن استعمال کرے انڈسٹین رکھے اور ہر ایک چیز کا خیال رکھے مگر ساتھ ہی اس ایڈمسٹریشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ دفتروں میں بیٹھنے کے بجائے وہ انسانٹروں کا جائزہ لے علاقوں کا جائزہ لے اور اس کو قابو پانی کے یہ مزید تطابع کا احتمام اور انتظام ہے آخر میں حکیم صاحب آپ لوگوں کو کیا پائیگام دینا چاہیں گے ہماری دعا یہ ہے کہ جس مصیبت کے گھڑے میں ہمارے سٹیٹ کافی عصر سے متلاعہ فسر ہوئی ہے صبر تحمل سے اللہ کے دربار میں سب 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 ہو کر ہمیں دعا کرنا چاہے کہ اللہ ہمارے لئے راستہ اختیار کریں جس سے یہاں کے جو سارے لوگ ایک دلدلی میں فسے ہوئے ہیں اس سے باہر آنے کے لئے اللہ ہمیں مدد کرے اور خود بھی ہمیں اس کے لئے پہل کرنے چاہے امن قائم رکھنا چاہے اور تند ہی سی جو لوگوں کی مسائل ہیں معاملات ہیں اور سرکار کو بھی اس میں پہل کرنے چاہے حل کرنے کے لئے اقدامات اٹھانے چاہے تاکہ مستقبل قریب میں ہمیں اس مسئیبت سے نجات ناظرین آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے جناب حقیم حمد حسین صاحب کو جو ایک جانی مانی سیاسی شخصیت ہے تو اگلی شمارک تک میں اجازت چاہوں گا فی امان اللہ